موسیقی نمسکار ساتھیوں کلام کے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ سبی کو پتائیے کہ کلام اکیڈمی دوارہ ایک نیا انیشیٹیو شروع کیا گیا ہے جس میں ہم ریڈ سے سمبندید جو ابھی تک چار ایکزام ہو گئے ہیں ان کے پیپرو کا انیلائیسیس اس میں دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم آج کے سیسن کی اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ہم کس کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم بات کریں گے ریٹ لیول فسٹ کے ایک سبجیکٹ ای وی ایس سے ریلیٹیڈ جیسے کہ آپ کو بار بار بتایا بھی جا چکا ہے لیکن میں ایک بار سے پھر سے آپ کو ریمائنڈ کروا دیتا ہوں کہ پرتیک وشے کو چار برابر بھاگوں میں بٹا گیا ہے ویسے ہی ای وی ایس کو بھی چار برابر بھاگوں میں بٹا گیا ہے اور جس میں سے پرتیک سیگمنٹ میں پچیس پرتیسط سیلیبس کور کیا جائے گا یہ ہمارا پہلا سیڈیول رہے گا جس میں ہم ای وی ایس سے ریلیٹیڈ پہلے پچیس پرتیسط سیلیبس سے سمبند کیسنوں کا انیلائیسیس ہمارے اس سیسن میں کریں گے اگر ہم آج کے سیسن کی بات کریں تو یہ سیسن آپ سے ریلیٹیڈ ہوگا پہلے چیپٹر سے اور پہلا چیپٹر آپ کا ای وی ایس کا ہے پریوار آپ سے سمبند ایک کلوہ سیونکت پریوار تتہ کچھ ساماجک برائیاں جیسے بال سرم بالویوا دہیج پرتھا چوری نسہ کوری اور دھومر پان ان سے ریلیٹیڈ آپ تک کہ جتنے بھی آپ کے ریٹ میں جو کیوسن پوچھے گئے ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو زیادہ سمیں خراب نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کا سیسن اور دیکھتے ہیں کہ ریٹ میں کس لیول کے کیوسن آج تک پوچھے گئے ہیں ای وی ایس میں یہ ہے ہمارا آج کا پہلا کیوسن پہلا کیوسن ہے ایک کل پریوار سے تات پری ہے اور یہ کیوسن پوچھا گیا تھا ریٹ دو ہزار گیارہ بہت سیمپل سا کیوسن ہے زیادہ اس میں آپ کو انالائسز کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں اوپسن اے ہے ورس انیس سو پاتھ آج کے بعد بنا پریوار تو سیدھی سی بات ہے یہ تو کوئی کرائیٹیریا ہوگا ہی نہیں ایک کل پریوار سے ریلیٹیڈ اوپسن بھی ہے پریوار جس میں ماتا پتا ایوم ان کے بچے جی ایک کل پریوار جو سب سے چھوٹی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے پریوار جس میں ماتا پتا ایوم ان کے ایوی وی ویت بچے سامل ہوتے ہیں اوپسن سی اوپسن سمپن پریوار جس میں بچے ان کے ماتا پتا ایوم دادا دادی اگر ایسا پریوار ہوتا ہے تو اسے ہم ایک کل پریوار نہیں کہیں گے سنیوت پریوار کہیں گے تتہ اوپسن ڈی ہے کیول پتی پتنی تو اس کا جو exact answer ہوگا وہ ہوگا پریوار جس میں ماتا پتا ایوم ان کے بچے ہوں تو پہلے کیوں سنگاہ اتر ہوگا اپسن بی اس کی ویاکیہ سے کچھ باتیں ہیں دیکھ لیتے ہیں ایکل پریوار آپ کے سیلیبس میں الگ سے منسن کیا ہے ایکل وی سنگت پریوار تو آپ کو ان کے دونوں کے بیچ میں کچھ کمپیریزن دھیان میں رکھنا ہے ایکل پریوار بہت سیمپل سی ڈیفینیشن ہے ماتا پتا تتا اس کے ایویوائیت بچے یہ ایک ڈیفینیشن ہے ایک نیوکلئر فیملی جسے ہم نابک پریوار یا کیندری پریوار بھی بولتے ہیں جبکہ اس کے اگنسٹ اگر ہم بات کریں سنگت پریوار کی ایکل پریوار سے کمپیریزن کرتے ہوئے تو سنگت پریوار میں ہے تین یا ادھیک ویڈیوں کے سدشیوں کا ایک ساتھ ایک ہی گھر میں نواز یہ سب سے ضروری ہے سے نواز سے بھوج دادا دادی ماتا پتا پتا پتر پتری بھائی بہین چاچا چاچی پتر پتر وطو پوتے پوتی اس پرکار سے کئی رشتے ہمیں ایک ہی پریوار میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو ایسے پریوار کو بولا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس سے آگے تو ایک ڈائیگرام ہے جس میں ایک پتی پتنی ہے اور اس کے اے ویواہد بچے اس پرکار کا پریوار کہلاتا ہے ایکل پریوار اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سنگت پریوار تھوڑا سا فنی سا ڈائیگرام ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لمبا چوڑا پریوار ہے اب ایکسپلین نہیں ہوگا کون کس کا کیا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک ایسا پریوار ہے جس میں کافی ناتے داری اور رشتے داری یہاں پر دکھائی دے رہی ہے تو یہ ہے ایک کل اور سنگت پریوار سے ریلیٹیڈ یہ آپ کا پہلا کیسے تھا کیسے نمبر دو بہت سیمپل سا ہے کون چی ویشیستہ پریوار کی نہیں ہے ہم اسے ایجی لی خود پر اپلائے کر گئے اس کا اتر ڈھونڈ سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں سب سے پہلا اپسن کم سے کم دو بھین لنگ والے ویسک ساتھ رہتے ہیں جب بلکل ایک پریوار کا مطلب ہے کہ وہاں پر دمپتی ہوں گے پتی پتنی ہوں گے تو دو بھین لنگ والے ویسک ایک ساتھ رہیں گے پرتیک سدشے کی آئی بھین جمع کی جاتی ہے اگر ہم پرتیک سدشے کی آئی بھین جمع کر رہے ہیں تو وہ پریوار کی ویشیستہ نہیں ہوگی اس کا مطلب پرتیک سدشے کی آئی ایک ساتھ جمع ہوگی مکھہ کے پاس اس لیے پریوار کی نہیں ہے پوچھا ہے تو یہ ویشیستہ نہیں ہے سہ آواز سہ بوجن سمان ساماجی کریاؤں کا اپیوگ کرتے ہیں یہ صحیح ہے سرکس آئیوں بچوں کا سازہ اتردائی تو ہے تو اس پرکار ہم دیکھتے ہیں یہ اتر ہوگا بھی کچھ ویشیستہیں اور دیکھتے ہیں پریوار کی پریوار کی ویشیستہیں تو دیکھئے کم سے کم دو بھین لنگ والے ویشکوں کا ایک ساتھ رہنا اوویسی بات ہے کہ پتی پتنی دو بھین لنگ ہے اور ایک ساتھ رہیں گے سہ آواز ایک ساتھ رہتے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں ایک ہی رسوئی میں بنا بھوجن کرتے ہیں تتہہ سمان روپ سے سبھی ساماجی کریاؤں میں ایک ساتھ وہ بھاگ لیتے ہیں ساجہ اتردائیتو ہے ان کی ریسپونسیبلیٹی ہے ایک دوسرے کے پرتی سیمیت آکار پریوار چاہے اکل ہو سنیوکت ہو وہ کوئی انگینت لوگوں سے نہیں بنا ہوتا اسی پریوار کے سماندھی ہوتے ہیں تو اس کا ایک آکار ایک نیشیت سنگیہ ہوتی ہے ونسواد کی ویوستہ بھی ہے ساماجیگ نیانترن پریوار ساماجیگ نیانترن کرنے کی ایک سب سے بڑی سینستہ ہے سارو بھومکتہ یعنی یونیورسل یہ پریوار جیسی سینستہ ہمیں ہر جگہ دیکھنے کو ملے گی بھاونات مک سماند ایک پریوار کے جتنے بھی سدہ سے ہوں گے ان میں آپس میں ایک ایموشنل یعنی ایک بھاونات مک سماند پیا جائے گا دیکھتے ہیں نیکسٹ کیوسن بھارت میں لڑکے لڑکیوں کی بیوہی ہوگی نیونتم آئیو کیا ہے سمپلیسٹ کیوسن ہے یہ ریڈ دو ہزار گیارہ میں ہی پوچھا گیا تھا بھارت میں لڑکے لڑکیوں کی کئی بار جلد باجی میں گڑ بڑ یہاں ہوتی ہے کہ پہلے لڑکا پوچھا ہے یا لڑکیاں تو ایسے کیوسن اگر آتے ہیں تو ہم سیلی مشتیک ضرور کر دیتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں جلد باجی میں کہ لڑکے لڑکی یعنی پہلے لڑکے کی عمر دیکھنی ہے اور پھر لڑکیوں کی تو لڑکے کی اکیس ورس ہے اور لڑکیوں کی اٹھارہ ورس ہے اگر ہم یہ اپسن میں دیکھیں اکیس ورس وہ اٹھارہ ورس تو اپسن ایک بلکل سمپل بھارت میں لڑکیوں و لڑکوں کے بیواہ کی نیونتم قانونی آئیو کیا ہے ریڈ دو ہزار سترہ ریڈ دو ہزار گیارہ کے کیوسن کو جسٹ لڑکے اور لڑکیوں کو بدل کر لڑکی اور لڑکا اس بار لڑکی پہلے ہے لڑکا بعد میں ہے تو لڑکیوں کی عمر اٹھارہ ہے لڑکوں کی اکیس ورس ہے تو اگر ہم یہ اپسن دیکھتے ہیں تو اپسن بھی اٹھارہ ورس وہ ہے اکیس ورس یہ دونوں کیوسن سیم تھے بس ان میں آپ کو دھیان میں اتنا ہی رکھنا تھا اتنا ہی ڈیفرینس تھا کہ اس میں لڑکے لڑکی کی پوچھئے اس میں لڑکی اور لڑکے کی پوچھئے تو آپ کو ایکزام میں بھی ایسے کیوسن میں دھیان دینا ہے اور جلد باجی نہیں کرنی ہے اگر ہم اس کی ویاکیاں دیکھیں کہ یہ کب سے یہ نیم چل رہے ہیں تو بات کرتے ہیں سہاردہ ایکٹ انیس سو انتیس سب سے پہلے جو سب سے بڑا پریاس ہوا بالیوہ کے سممند میں وہ تھا سہاردہ ایکٹ انیس سو انتیس جو ایک اپریل انیس سو تیس کو لاغو ہوا اس سمیں بھارت کے جو وائس رائے تھے لوڑ ایروین تھے اس میں پوروش کے لئے آئیو 18 ورس اور مہلہ کے لئے چودہ ورس رکھی گئی یعنی کی پوروش 18 ورس کا اور مہلہ چودہ ورس کی اس میں جو سنسودن تھا جو سب سے مہتوپون سنسودن تھا آجادی کے بعد وہ تھا انیس سو اٹھتر میں جہاں پر پوروش کی آئیو بڑھا کر 18 سے 21 ورس کر دی گئی اور مہلہ کی آئیو 14 سے بڑھا کر 18 ورس کر دی گئی ورطمان میں بھی یہی ہے لڑکے کے لیے 21 ورس اور مہلہ کے لیے 18 ورس لیکن ساردہ ایکٹ کے نام کو چینج کر دیا گیا 2006 کے ادینیم سے اس کے استان پر جو نیا ایکٹ آیا جو کی ایک نومبر 2007 سے امپلیمنٹ بھی ہوا اس کا نام تھا بالویوہ نیرود ادینیم 2006 یعنی کہ ابھی ساردہ ایکٹ کے استان پر جو ادینیم کام کر رہا ہے بالویوہ کو روکنے کے لیے وہ ہے بالویوہ نیرود ادینیم 2006 دیکھتے ہیں نیکسٹ کیوشن نیکسٹ کیوشن نمبر پانچ نیمن میں سے کون سا کتھن صحیح ہے کیوشن کو پڑھنا ہے کتھن صحیح ہے پوچھا ہے سب سے پہلا اپسن ہے ایکل پریوار میں دہج پر تھا سامانے بات ہے اگر ہم اس کے وپریت بات کریں سنیوکت پریوار کی سنیوکت پریوار تو کیا سنیوکت پریوار میں دہج پر تھا نہیں ہوگا انستہ ہے چاہے وہ ایکل پریوار ہو چاہے سنیوکت پریوار ہو دہج پر تھا جیسی کوریٹی دونوں ہی پرکار کے پریواروں میں دیکھنے کو ملتی ہے یہ اسٹیٹمنٹ گلت ہو گیا ایکل پریوار میں بالسرم سامانے بات ہے ایکل پریوار ہو چاہے وہ ہی سنگت پریوار ہو بال سرم بھی دونوں میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے اس کا مطلب اپسن بی یہ سٹیٹمنٹ بھی کیا ہو گیا گلت دہیج تتھا بال سرم ساماجک برائیاں ہیں اس میں آپ کو کچھ تیاری کرنے کے ضرورت ہی نہیں تھی اپنا سیلیبس دیکھنا تھا سیلیبس میں صاف صاف لکھا ہے ساماجک برائیاں دہیج تتھا بال سرم اور یہ سیلیبس کی لائن ہے ایجیٹیز بس پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ قطن صحیح ہے کہ دہیج پر تھا تتھا بال سرم ایک پرکار کی ساماجک برائی ہے اپسن اگلا دیکھ لیتے ہیں دہیج تتھا بال سرم سہروں میں سامانے بات ہے یہ تو کوئی لوجک نہیں ہوا انستہ یہ سہروں میں بھی ہے تو گرامین علاقوں میں بھی ہے تو اپسن ڈ بھی کیا ہو گیا رونگ سٹیٹمنٹ تو اپسن سی ہو گیا دہیج تتھا بال سرم دونوں ہی کیا ہے ساماجک برائی ہے اب دیکھتے ہیں ہم بال سرم سے ریلیٹیڈ کچھ کیسن اگلی سلائیڈ میں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ساماجک برائیوں سے اس کے بعد میں جو آپ کے بچے ہوئے بال سرم سے ریلیٹیڈ دو تین کیسن پوچھے گئے تھے اور دو تین کیسن نساکھوری سے ریلیٹیڈ تھے کافی امپورٹنٹ تھے لیکن پہلے ہم جنرل ہی دیکھ لیتے ہیں ایک کم من سا بیسک اپروچ آپ کو دیکھنی ہے ساتھ یہ کیسن دو بار پوچھا گیا ہے اکیس اور اٹھار عورس یعنی پورس اور محلہ دونوں بال سرم سے ریلیٹیڈ ابھی ہم کیسن ڈسکس کریں گے اس سے ریلیٹیڈ بھی آپ کی ریٹ میں بہت کیسن پوچھے گئے ہیں بہو بیوہ یہ بھی ایک پرکار کی ساماجی برائی ہے یہ پرٹیکولر اپنے سیلیبس میں دی نہیں ہے داس پر تھا بھی ایک ساماجی برائی ہے یہ اپنے سیلیبس میں نہیں ہے لیکن کئی بار میں آپ کو ایک 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 باہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ہے لیکن ویدوہ ویوہ ایک ساماجک برائی نہیں ہے جو ہم بات کر رہے تھے کہ بالسرم سے ریلیٹیڈ دو تین اچھی کیوشن پوچھے گئے تھے اور یہ کچھ لیول کے کیوشن تھے جو پیچھے ہم نے کیوشن دیکھے ہیں ان سے یہ کافی اچھے سٹینڈیڈ کے کیوشن تھے ریڈ دوزار پندرہ میں آیا تھا راستے بالسرم انمولن پرادی کرن کی ستاپنا کب کی گئی تھی اور اس کا صحیح اتر ہے یہ آپ کو پتا بھی ہوگا بہت سیمپل سا کیوشن ہے چھبیس ستمبر انیس سو چوریانوے اس کا صحیح اتر ہوگا چھبیس ستمبر انیس سو چوریانوے اگر ہم بات کریں کی بالسرم کے انمولن ہیتو اور سرکار نے یا سمیدھان میں کیا پریاض کیے گئے ہیں تو کچھ بیسک سے آپ کو پرویجن دکھیں گے کچھ پراؤدھان دکھیں گے جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں بالسرم انمولن ہیتو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سمیدھانی کے پریاض اگر ہم بات کریں انو چھ نواریے جو نیسلک شکشہ ہے اس کو ان کا مول ادھکار دیا گیا ہے تو بالسرم اپنے آپ رکے گا اگر ہم چودہ ورس تک کے بچوں کو شکشہ پراؤن کرتے ہیں انو چھت تیئیس میں مانو کے بلاد سرم یعنی زبردستی کاریے کروانے اور اس کے انگوں کے درویہ پار پر روک لگانے کا انہیں ادھکار دیا ہے کہ رج یہ سنیش چیت کرے گا کہ یہ مول ادھکار ان کا سنیش چیت ہو اسی پرکار انو چھت چوئیس یہ بھی کہتا ہے کہ چودہ ورسے کم آئیو کے بچوں کو جو کھم بھرے کاموں میں نہ لگایا جائے یہ بھی بالسرم روکتا ہے اگر ہم بات کریں انو چھت تھرٹی نائن انو چھت تھرٹی نائن میں بھی یہ کہا گیا ہے یہ راجے کے نیتی نیدیسک تتووں میں راجے کا دائتوے کیا گیا ہے کہ وہ بچوں کے وکاس کا اور ان کے بھرن پوچن کا پورا پریاس کرے اور یہ سنیش چیت کرے کہ پرتیک بچے کو اس کی ایک سمتہ کے انو سار ہی کاریے کروایا جائے انو چھت پینتالیس یہ بھی ایک نیتی نیدیسک تتوہ ہے جس میں چودہ ورسے تک کے بچوں کے لیے انیواری اور نسلک شکشہ کے لیے راجے پریاس کرے گا پورا سنیش چیت کرے گا کہ پرتیک بچے کو آدھار بھوت شکشہ مل سکے اور اسی پرکار انو چھت اکاون کا ہے جس میں گیاروہ مول کرتب یہ جوڑ کر یہ ہمارے عام ناغریکوں کا مول کرتب یہ سنیش چیت کیا گیا کہ وہ چودہ ورسے تک کے بچوں کو انیواری اور نسلک شکشہ پردان کریں انو چھت اکیس کا ہے انو چھت اکاون کا ہے یہ دونوں ہی انو چھت بعد میں جوڑے گئے تھے یہ مول سمیدان میں نہیں تھے چھیان سیوہ سمیدان سنسودن دو ہزار دو دوارہ یہ سمیدانی پراؤدان کیے گئے بات کرتے ہیں کہ کچھ گیر سمیدانی جو پراؤدان ہیں بالسرم کو روکنے کے لیے ان سے ریلیٹیڈ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایمپورٹین میں کار کھانہ عدینیم 1948 جس میں بات کی گئی کہ پندرہ ورس سے کم بچوں کو کار کھانوں میں کام میں نہیں لیا جا سکتا اگر ہم بات کریں خان عدینیم 1952 تو یہ آئیو 18 ورس تھی جبکہ بالسرم کے لیے ابھی بھارت سرکار دوارہ چودہ ورس کی آئیو نرداریت کی گئی ہے اسی بالسرم کو روکنے کے لیے سرکار دوارہ ایک سمیدی کا گھٹن کیا گیا جس کا نام تھا گروہ پد سوامی سمیدی نائنٹی سیونٹی نائن میں یہ سمیدی بنائی گئی اور اسی سمیدی کی شفاری سوپر بالسرم نیشے دیونیمن عدینیم 1986 یہ سب سے ایمپورٹینٹ فیکٹ ہے بالسرم چائلڈ لیبر سے جڑا ہوا بالسرم نیشے دیونیمن عدینیم 1986 کی سمیدی کی شفاریس پر لیا گیا تھا گروہ پد سوامی سمیدی اسی پرکار بالسرمی پرکوشت 1990 میں استعپیت کیا گیا راستر بال ادھکار سرکسن آیوک جو مارس 2007 میں گھٹت کیا گیا اسی پرکار ایک آپ ڈیٹ دیان میں رکھ سکتے ہیں ویسوہ بالسرم نیشے دیونیس پرتی ورس بارہ جون کو منایا جاتا ہے جو میرے حساب سے سب سے ایمپورٹینٹ فیکٹ ہے وہ آپ کو جاننا ضروری ہے 1986 بالسرم نیشے دیونیمن عدینیم جو گروہ پد سوامی سمیدی کی شفاریسوں پر لیا گیا تھا اس میں سب سے ایمپورٹینٹ سب سے پہلی بار سب سے مہتوپورن سن سودن سن 2016 میں کیا گیا جہاں پر سجا تتہا جرمانے کا پراہ دھان دگونا کر دیا گیا تتہا کچھ چھکتروں میں بچوں کو کاریے کرنے کی چھوٹ بھی دی گئی کچھ سرتوں کے ساتھ انہیں کلا ویگیان کوسل منورنجن کھیل یا ایسا کاریے کرنے جن سے ان کے ساریرک اور مانسک وکاس ہو اس کے علاوہ گھرے لو کاریوں میں بھی جہاں ان کے ساریرک اور مانسک وکاس عبرود نہ ہو ایسے چھکتروں میں کاریے کرنے کے لیے بالکوں کو چھوٹ بھی دی گئی لیکن وہ ادھیک تم ایک سبتہ میں چھ دن اور پرتے ایک دن چھ گھنٹے جس میں ایک گھنٹے کا وسرام بیاوشک ہے اس پرکار وہ پانچ گھنٹے سے زیادہ کاریے نہیں کر سکتے تو یہ امپورٹینٹ سنسودن آپ کو سیرف اتنا ہے دھیان میں رکھنا ہے انیس سو چھیانسی ایکٹ میں دو ہزار سوڑا میں سب سے مہتوپون سنسودن ہوا بات کرتے ہیں کیوسن نمبر سات بھارت میں بالویوہ نیروڈ ادینیم کی سورس پارید کیا گیا تھا ابھی ہم بات کر رہے تھے ساردہ ایکٹ کو جس کو بدل کر نام دیا گیا بالویوہ نیروڈ ادینیم دو ہزار چھے تو اس کا اتر ہو جائے گا دو ہزار چھے یہ ریڈ دو ہزار پندرہ میں پوچھا گیا کیوسن تھا اس کی ویہ کیا ہم دیکھ کی چکے ہیں بھارت میں بالسرم کو پرتیبندیت کرنے کے لیے بالسرم نیشیہ دیم وینیم ان ادینیم کی سورس میں پارید کیا گیا ریڈ دو ہزار سترا وہی نائنٹی سیونٹی نائن انیس سو انیاسی میں بنی گروپت سوامی سمیتی کی شفاری سوپر یہ ایکٹ لیا گیا تھا انیس سو چھے ایسی میں جس میں سب سے مہتوپورن سنسودن ہوا ہے دو ہزار سوڑا میں تو یہ بہت ہی سیمپل کیوسن تھا آپ کا بالسرم سے ریلیٹیڈ بال ادھگار جو بالسرم سے ریلیٹیڈ یہ سب سے ایک ایمپورٹنٹ فیکٹ رہے گا جو پوچھا بھی گیا ہے لیکن ابھی آپ کو سنسودن دھیان میں رکھنا ہے دو ہزار سولہ پھر بات کرتے ہیں نساکوری اور دھومر پان سے ریلیٹیڈ جو کیوسن پوچھے گئے ہیں آپ کی پریویس ایکزام میں وہ پچھلی چیاریٹ کے ایکزام میں تین ایسے کیوسن تھے جو نساکوری اور دھومر پان سے سمبندیت تھے تو ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک کیوسن تھا تمباکو کی عادت کس سے ہوتی ہے جو تمباکو کا سیون کرتے ہیں وہ اس کے آدھی ہو جاتے ہیں اس کا سب سے مہتپون کارن ہے تمباکو میں پایا جانے والا نکوٹین بہت اچھا کیوسن ہے سیمپل بھی ہے تو تمباکو کی عادت کس سے ہوتی ہے سمجھ گئے نکوٹین تمباکو میں پایا جانے والا نکوٹین اس سے ریلیٹیڈ کچھ فیکٹ ہے ایک دو چوہ ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ کیوسن تو آپ کے ریلیٹ دو ہزار گیارہ میں پوچھا جا چکا ہے تو دیکھتے ہیں بھی اچھا کی سلایڈ میں تمباکو کی عادت نکوٹین کے کارن ہوتی ہے کیونکہ جو تمباکو ہے وہ نکوٹین اٹو بے کم کی پتیوں سے پرابط کیا جاتا ہے اور انہی پتیوں میں ایک سے آٹھ پرسنٹ تک نکوٹین ایلکویڈ پایا جاتا ہے ایک اپسن تھا کوکین تو کوکین کو آپ ایکسٹرا فیکٹ کے روپ میں یاد رکھ سکتے ہیں کہ کوکین جو کوک سے بنتا ہے دکشن امریکہ مہادیپ میں بہت زیادہ ماترہ میں پایا جاتا ہے تو کوکین کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک پرکار کا ادیپک نسیلہ پدارت ہے کس کٹیگری میں آتا ہے ادیپک نسیلے پدارت کی کٹیگری میں آتا ہے کوکین وہی بات ہے آپ کو ان سے ریلیٹیڈ ایک جو فیکٹ ہے جو ڈیٹ سے ریلیٹیڈ وہ جنرلی پوچھ لیا جاتے ہیں مہتو پون دیوز کے بارے میں کافی کیوسن ایسے دیکھے گئے ہیں جو دیوز سے سمبند تھے پرت ایک ورس 31 مائی کو منیا جاتا ہے اسی مائنے کی انتیم تاریخ کو یعنی 31 مائی کو وشو 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 میں منیا جاتا ہے یہ گوشت کیا ہوا ہے وشو وشو تنبا کو نیشی دیوز 31 مائی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو WHO کے پریاس کے بارے سرکار نے بھی زور دھیان دیا اور سب سے مہتوپون جو ایکٹ تھا وہ تھا کوٹ پا سی او ٹی پی اے دو ہزار تین سی سگریٹ اور انے تمبا کو اتپاد پرتی شید ادینیم دو ہزار تین تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کوٹ پا ایکٹ دو ہزار تین تمبا کو سے ریلیٹیڈ ایک مہتوپون ادینیم سرکار دوارہ بنایا گیا بات کرتے ہیں کیوسر نمبر دس کی مانو شریر ہڈیوں کا دھنچا ماتر رہ جاتا ہے اس کا قارن ہے یہ آپ کے نساکوری اور دھومر پانچ سے ریلیٹیڈ ہیں ان کے دوس پرینام آگے سیلیبس میں لکھا ہوا ہے کی ان سب کا دوس پرینام یہ ریڈ دو ہزار بانہ میں کیوں سنایا تھا تو اس میں سریر ہڈیوں کا دھنچا رہ جاتا ہے آپ کو اپسن دیکھنے پرو بیبل زیادہ اچھا اس کا کیوسن اینسور نہیں ہو سکتا سراب کا چہون کرنے سے پریوار کے لوگوں دوارہ نسا کرنے سے جی نہیں پریوار کے لوگوں دوارہ تمبا کو گھرن کرنے سے جی نہیں یعنی کی آپ کے سوئم کے دوارہ لمبے سمیت تمبا کو گھرن کرنے سے آپ کا سریر کے ول ہڈیوں کا ڈھانچا ماتر رہ جاتا ہے اس کے علاوہ تمبا کو سے یا انے نشیلے پدابتوں سے بہت سارے دوس پرباو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تمبا کو کے نیرندر اپیوگ سے جو سب سے مہتوپن اور جو سب سے گمبیر بیماری ہے وہ ہے کینسر یہ ہم دیکھتے ہیں اور یہ سرکار دوارہ سنی شیط بھی کیا گیا ہے کہ تمبا کو پروڈکٹ پر ویدھانک چیتاؤنی کے ساتھ ان کے بارے میں جاگروکتہ پھیلائی جائے کہ تمبا کو سے ہونے والے دوس پرباو کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں تو سب سے مہتوپون ہے مو جیب گلے ویف اپنو آدھی کا کینسر ہونا سب سے امپورٹینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ افیکٹ ہے کاربن مونو اوکسائیڈ سگریٹ کے دھوئے میں پایا جانے والا کاربن مونو اوکسائیڈ جب ریڈ بلڈ سیلز لال رو رو دھیر کنی کاؤں کو سیدھا پر بھاویت کرتا ہے رکت کی اوکسیزن پریوہن کی سمتہ کو اور اس سے سریر میں وکار اتپن ہونا ہی ہونا ہے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں تمبا کو یوکت جو گھٹکا ہے اس کے ادھیک سیون کرنے سے مو کے جبڑے کٹھور ہو جاتے ہیں اور مو کے ہی کھلتے اور وہ کٹھور ہو جاتے ہیں اور اسی پرکار سراب کے ادھیک سیون سے سیدھی بات ہے وسیع یکر رکھ یعنی کی لیور خراب ہوتا ہے آج کے سیشن کا ہم دیکھیں گے اس کے بعد میں ہم اگلا سیگمنٹ لیں گے آپ کے سیلیبس کے اگلے پارٹ سے ریلیٹیڈ یہ پہلا پارٹ تھا جس میں ہم نے پریوار اور ساماجی برائیوں سے سمبن دی پریوییس چارز بار جو ریٹ تھی آٹ ایٹ تھی اس میں پوچھے گئے گیار رائی کیوسن ہم دیکھتے ہیں ہاتھ کا لاشٹ کیوسن جو ریٹ 2017 میں پوچھا گیا تھا نسیلی دواؤں کو لت کو نیانتریت کرنے کے لیے پیتھی دین یوج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس پیتھی دین کو پرسو پیڑا کو کم کرنے کے لیے بھی کام میں لیا جاتا ہے دیکھتے ہیں اس کی ویاکیا کی سلائیڈ میں کچھ اور فیکٹ پیتھی دین یہ نشیلی دواؤں کی لت کو نیانتریت کرنے میں بہت کارگر دواؤں ہے اس کے علاوہ یہ پرسو پیڑا کو بھی کم کرتی ہے کوکین کوڈین مورفین کوکین کی جیسے ہم نے بات کی یہ نشیلہ پدارت ہے اس کو درد نیوارک دواؤں مورفین کا سب سے زیادہ یوج کیا جاتا ہے درد ایجیلی جانتے ہو ویٹامین سی کا راسائین نام ہے اور اس کی کمی سے اسکر ہوگ ہوتا ہے تو اسکوربک عمل اسکر ہوگ کے اپچار میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو دوستوں یہ تھے گیارہ کیوشن جو پیچھے کے آپ کی اگزام میں پوچھے گئے تھے تو آپ نے یہاں سے دے سکتے ہو ہاں جنرل ہی سی 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 پیچھنا کیا چاہتا ہے جو نیکس سی سی ہوں گے اس پہلے چیپٹر سی ریلیٹیٹ وہ کریں گے اور اس پہلے سی سی گیمنٹ میں ہم آپ کا 25% جو سی سی لئے اتنا ہی اب میں ویدہ لیتا ہوں کل پھر ملیں گے اس کے آگے کا سی سی سن اور بچے ہوئے کچھ سنو کیوں ویا کیا صحی جائے ہند